اسلام علیکم کافی زیادہ لوگ جو پشاب میں پروٹین آتی ہے اس کے بارے میں کافی کنفیوز ہیں اس میں ملٹیپل کوسچن ارائز ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں کے شکایت کرتے ہیں ہمارے پشاب میں بہت زیادہ جھاگ آتی ہے یا فوم آتے ہیں یا بببلز آتے ہیں جو ایک امپورٹنٹ علامت ہے امپورٹنٹ سیمٹم ہے جب کسی کے پشاب میں فوم یا بببلز آتے ہیں یا جھاگ آتی ہے اور عام سیچویشن سے زیادہ آتی ہے نارمل بھی جب آپ پشاب کرتے ہیں کمورڈ میں تو تھوڑی سی اوپر جھاگ کچھ سیکنڈ کے لیے کٹھی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ جھاگ بہت زیادہ ہے اور لمبے عرصے کے لیے وہاں سٹے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پشاب میں پروٹین شاید آ رہی ہے یا پروٹین یوریا ہے اس میں امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پشاب میں بہت زیادہ بببل یا فوم آتے ہیں اور پشاب کا پروٹین کے لیے ہم چیک کرتے ہیں اور اس میں پروٹین نہیں نکل دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیڈنیز کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے آپ کے گردے ٹھیک ہیں وہ ایب نارمل پروٹین لیک نہیں کر دے تو اگر پشاب میں جھاگ آتی رہتی ہے تو اس کو اگنور کریں کیونکہ جو آپ نے نیکس ٹیپ لینا تھا ڈاکٹر کو دکھایا آپ پشاب میں پروٹین کے لیے چیک کیا پروٹین نہیں آئی تو یہ شوڈ بی ڈان دے کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پشاب میں ہمارے تو بہت جھاگ آتی ہے تو جھاگ آتی ہے تو ہم نے چیک کر لیا پروٹین کے لیے اب نہیں آرہی تو آپ بس ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر کا خیال ہے کہ تھوڑا اور اس کو فالو اپ کرنا جائے کچھ مہینوں کے بات ہو آپ کو بتا دے گا دوسرا جو مسکونسیپشن ہے پروٹین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی پروٹین آتی ہے کبھی ٹریس آتی ہے یا وان پلاس آتی ہے یا ڈیر سو میلی گرام چوبیس گھنڈے کے پشاب میں ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ ابنورمیلٹی ہے کافی کیسیز میں کوئی ابنورمیلٹی نہیں ہوتی گردے آپ کے ٹھیک ہوتے پشاب میں تھوڑی سی پروٹین ایکزرشن سے بھی آ سکتی ہے بخار سے بھی آ سکتی ہے فیور سے بھی آ سکتی ہے ایکسرسائی سے بھی آ سکتی ہے انفیکشن کی سیچوشن میں آ سکتی ہے زیادہ در کھڑا رہنے سے بھی آ سکتی ہے پشاب آپ کا زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جو تب بھی آ سکتی ہے تو یہ ساری بنائین کو عزیز ہے اس کا مطلب ہے کہ گردوں کے ساتھ کچھ رانگ نہیں ہے کسی اور وجہ سے مسل بریک ڈاؤن ہوا ہے یا کوئی اور ایکزرشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی پروٹین آرہی ہے جب انفیکشن ٹھیک ہوگا بخار ٹھیک ہوگا آپ ریسٹ کریں گے آم کنڈیشن میں ہوں گے تو پروٹین نہیں آئے گی اس دیٹ سیمپل اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تیسرا یہ کہ نورملی ہم سب کے میرے آپ کے سب کے شاہ میں کچھ پروٹین لیک ہوتی ہے دو سو سے تین سو میلی گرام تک اگر آپ پروٹین کریٹین ریشو کریں یا ٹونٹی فور آور یورنز کریں تو اس میں وہ شو ہو جائے گا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ نورمل ہے نورملی اتنی اماؤن تک آ سکتی ہے ایب نورمل یہ کہ اس سے زیادہ آئے اور اس کے ریزلٹ میں کوئی کیڑی ڈیمیج بھی ہو وہ بھی ایک فیزیشن یا نیفرالوجیسٹ سہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کی کلینیکل سگنیفیکنس ہے اس کی کوئی اہمیت ہے بھی کہ نہیں تو تیسرا وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ تھوڑی سی پروٹین ہے جو تقریبا نورمل لینج میں ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے چوتھا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں کہ پروٹین آتی کیوں ہیں جو ایب نورمل پروٹین یوریا وہ یہ ہے کہ یا تو چوبیس گھنٹے کے پشاب میں یا پروٹین کریٹین ریشو میں آپ نے کیا ہے تو آپ کی دو سو یا تین سو میلی گرام پر ڈے سے زیادہ پروٹین آ رہی ہے اب یہ جو پروٹین ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انڈر لائنگ کوئی گردے کا مسئلہ ہے کیونکہ نورملی آپ کے خون سے پشاب میں پروٹین دو سو میلی گرام سے زیادہ نہیں آتی اور وہ بھی زیادہ ٹیبیون وغیرہ سے آتی ہے تو اگر زیادہ آتی ہے اور البیومن ہے خاص طرح کی پروٹین ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے جو کیڈنیز کے اندر نیفرون ہیں فیلٹر ہیں اس کے اندر گلومیرولس ہے اس کے اندر کے پیلریز ہیں اس کے اندر ایک بیریئرز ہے اس کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے کہ پروٹین خون میں رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیریئر خراب ہو گئی ہیں جس کو عام زبان میں نیفرالس کہہ دیتے ہیں جو اس کو چھلنیاں ہیں اس کے اندر جو گردے کے اندر جو پروٹین کو جسم میں رکھتی ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ گلومیرولر ڈیزیز ہو گئی ہے کچھ ڈیمیج ہو گیا ان میمبرینز کو کہ پروٹین باہر نکلی آ رہی ہے اور زیادہ پروٹین کا نکلنا ایونچولی آپ کی کیڈنیز خراب کر سکتا ہے جب ایونچولی آپ کی کیڈنیز خراب ہوں گے تو آپ کو کرونک کیڈنی نزیز ہو سکتی ہے انڈ سٹیج کیڈنی نزیز ہو سکتی ہے تو یہ جو ایب نارمل پروٹین یوریا ہے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے علامت میں ذاری بات ہے پروٹین جب جسم سے زیادہ نکلتی ہے تو خون میں کم رہ جاتی ہے تو آپ کا سویلنگ ہو سکتی ہے سوچ بڑھ سکتی ہے آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے پشاہ میں جھاگ آ سکتی ہے خون میں پروٹین کی مقدار کم رہ سکتی ہے کولیسٹول بڑھ سکتا ہے تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور اس کی بڑی بڑی وجہ کیا ہے شوگر بہت بڑی وجہ ہے بلڈ پیشر میں بھی تھوڑی سی پروٹین آ سکتی ہے مین گلومیرولل ڈیزیزیز ہیں جیسے منیمل چینج، ایف ایس جی ایس میمبرین اس نیفروپیتی دیر عرصوں میں نہیں بیسیوں ایسی بیماریاں ہیں جن میں آتی ہے تو کبھی کبھی ہمیں بیابسی کرنی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کس وجہ سے ہے تاکہ ہم ٹارگیٹیٹ علاج کریں ہم اس چیز کا علاج کریں تو جتنی زیادہ پروٹین آئے گی جتنے لمبے عرصے کے لیے آئے گی اتنا گردے کو ڈیمیز زیادہ ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی اس کو کم کر سکیں یا اس کو ختم کر سکیں اس میں شگر کا اچھا کنٹول بلڈ پیشر کا اچھا کنٹول انڈرلائنگ بیماری کی خاص ٹریٹمنٹ یا جس وجہ سے آ رہی ہے جیسے انفیکشن کی وجہ سے ہے ہپٹائٹس اے کی وجہ سے تو اس کا آپ پہلاج کرتے ہیں تو اس میں کافی کنفیون ہے لوگ کبھی کبھی بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں جہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی وہ پروٹین کی سگنیف کینس نہیں ہوتی کبھی صرف جھاگ کی سگنیف کینس نہیں ہوتی کیونکہ وہ پروٹین یوریا کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ ویسے ہی آ سکتی ہے تو اس کے لئے اچھے نیفرالوجس کو دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی پروٹین نارمل ہے کہ ایب نارمل ہے اس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کے علاج کے لئے ہم نے بیابسی کرنی ہے کچھ خون کے ٹیسٹ کرنے ہیں کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کرنے ہیں پھر آپ کو کس طرح کی دوائیاں دینی ہیں تو اور ہر جو پروٹین آتی ہے اس میں کیڈنی بیابسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہر پروٹین میں سارے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ میں ہم کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ آبویس ہوتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہے تو ہم شوگر کو صرف کنٹرول کرتے ہیں تو یہ سارے ایسپیکٹ تھے کچھ پروٹین جو لیک ہوتی ہے یورن میں پروٹین لیکیج کہلیں یا پروٹین ان یورن یا پروٹین یوریا کہلیں اس کے بارے میں کہ نارمل کیا ہے ایب نارمل کیا ہے کب پریشان ہونے کی ضرورت ہے علامت کیا ہے وجہ کیا ہے پھر ٹریٹ کیسے کرنا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو فر ماتنگ خدا حافظ